دوستوں ہسپیٹل سے بپاشا باسو کی بیٹی کو لے کر سامنے آئی ہے بہت بری خبر آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بپاشا باسو کی بیٹی سے جوڑی ہیلت اپ ڈیٹ دینے والے ہیں تو ویڈیو کو ان تک ضرور دیکھے گا بپاشا اور رکرن سنگ گروور کی بیٹی اس وقت ہسپیٹل میں ایڈمیٹ ہیں اور اس کو لے کر بہت بری خبر سامنے آ رہی ہے حالی میں اپنے انٹرویو میں بپاشا نے بتایا تھا کہ ان کی بیٹی جب پیدا ہوئی تھی تو اس کے دل میں دو ہولز تھے اور تب سے لے کر اب تک وہ زندگی اور موت سے لڑ رہی ہے انہیں بار بار اسی ٹریٹمنٹ کے لیے ہسپیٹل لے جانا پڑتا ہے اور اپنی بیٹی کی یہ کنڈیشن بتاتے وقت بپاشا پھوٹ پھوٹ کر رونے لگیں تھیں اور اب خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ اس وقت بپاشا کی بیٹی دیوی ممپئی کے دھیروبانی امبانی ہسپیٹل میں ایڈمیٹ ہیں جہاں اس کا ٹریٹمنٹ ہو رہا ہے اور کچھ ہی دنوں میں ان کی سرجری بھی ہونے والی ہے اس وقت بپاشا اور کرن اپنی بیٹی کو لے کا کافی پریشان نظر آ رہے ہیں اور انہوں نے سب سے رکیسٹ کی ہے کہ ان کی بیٹی کی سرجری کے لیے سب ہی پریے کریں کیونکہ اس وقت ان کی بیٹی صرف تین مہینے کی ہیں اور اس کی سرجری کافی کمپلیکیٹڈ ہے اور اب کافی دنوں تک ان کی بیٹی ہسپیٹل میں ہی رہیں گی جہاں ڈاکٹرز ان کا پورا خیال رکھیں گے اور اسی کے ساتھ بپاشا اور کرن کے سب ہی میڈیکل والوں سے بھی رکیسٹ کی ہے کہ ان کی بیٹی کی پریویسی کا خیال رکھا جائے وہ یہ نیوز سب کے ساتھ شیئر تو نہیں کرنا چاہتے تھے لیکن ان کا معنی ہے کہ اس وقت ان کی بیٹی کو پریز کی بہت ضرورت ہے ہم آشا کرتے ہیں کہ بپاشا اور کرن کی بیٹی دیوی جل سے جل ٹھیک ہو جائے اور دوستوں آپ سے بھی یہ رکیسٹ کی بپاشا کی بیٹی کے لیے نیچے کمنٹس باکس میں پریز لکھنا مت بھولے گا اور دوستوں ساتھ ہی ساتھ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو کدھیں سبسکرائب اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی پریز کر دیں